اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشخ الانبیاء والمفسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد کل والے درس میں ہم لوگ سرف سغیر کی ایک گردان پڑھ رہے تھے اور وہ گردان مثال واوی کی تھی جو کی باب فتحہ افتحوں سے آتا ہے اور اس کی مثال جسے واہبہ یہبو وہ گردان ہم نے پڑھی تھی وہاں پر اور اس کے اندر جو سرفی قواعد کی روح سے جو تعلیلہ تو اس میں واقع ہوئی تھی ان کو ہم نے سمجھا تھا آج ہم اور تقریباً اگر ہم دیکھیں گے گھور کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ تقریباً جتنی بھی گردانیں سبا رہی ہیں تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں کوئی اس میں چیزیں کوئی بہت زیادہ پیچیدہ نہیں ہیں اگر ہم نے ان قواعد کو سمجھا ہے جو قواعد ہم پیچھے پڑ چکے ہیں یعنی کہ اختبار سے پہلے یا ششمائی امتحان سے پہلے جو قواعد چبیس قواعد ہم پڑے ہوئے ہیں اگر وہ قواعد ہمیں یاد ہیں تو ادھر کی ساری بحثیں جو ہے یا ساری صفحات کے صفحات ہیں سب بہت ہی آسان ہیں حد درجہ آسان ہے اور سمجھنے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی دوسرا کام اس میں یہ کرنا ہے پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ ان سارے گردانوں کو یاد کرنا ضروری ہے اور یہ یاد خود سے کرنا پڑے گا یہاں سے کوئی یاد تو کروا نہیں سکتا اس لئے اس کو یاد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس میں سمجھنا بھی ہے کہ جو قواعد ہم نے پڑے ہیں اس کی یہاں پر ایک طرح سے تطبیق ہے ایک طرح سے اس کی مشک ہے یا ایک طرح سے ٹریننگ ہے جو سیگے آئے ہوئے ہیں ان سیگوں میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں پڑھتا ہوں کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں سابقی کتاب کہہ رہے ہیں مثالِ واوی حسیبہ یا حسیبوسے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک فعل ہے جو کی مثال ہے اور مثال پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ مثال کا معنی کیا ہوتا ہے مثال کا معنی ہے کہ وہ فعلِ موتل جس کے فا کلمہ میں حرفِ علت آیا ہوا ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں اور اس کو موتلفہ بھی کہتے ہیں تو اس طرح کا کوئی فعل ہے اور وہ بابِ حسیبہ یا حسیبوسے آ رہا ہے تو اس کی گردان یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے اور وہ فعل کونسا ہے وہ فعل یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے وَمَقَ وَمِقَ وَمِقَ یا مِقُو پڑھتے ہیں اس کو گردان کو جو ہے کہہ رہے ہیں الْوَمَقُ وَلْمِقَتُ اس کا معنی ہوتا ہے دوست رکھنا یعنی کسی کو دوست بنانا یہ اس کا معنی ہے اور الْوَمَقُ اور وَلْمِقَتُ یہ دونوں کلمات یہ مستر ہیں اس کا معنی بھی آگے مستر امان لکھا ہوا ہے اب آتے ہیں گردان پر کہہ رہے ہیں وَمِقَ يَمِقُ وَمَقًا وَمِقَةً فَهُوَ وَمِقٌ وَبُمِقَ يُمَقُ وَمَقًا وَمِقَةً فَهُوَ مَوْمُوكٌ الْأَمْرُ مِنْهُ مِقْ وَالنَّهِيُ أَنْهُ لَا تَمِقْ الزَّرفُ مِنْهُ مَوْمِقٌ وَالْآلَةُ مِنْهُ مِيمَقٌ وَمِيمَقَةٌ ومیماق وتسنیتہما مومقان ومیمقان والجمع منہما موامق وموامیق افعل التفزیل منہ اومق والمؤنس منہ ومق وتسنیتہما 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 اومقان ومقیان والجمع منہما اومقونا واوامق ومق ومقیات کہنے اس بات کی تعلیل با این ہی وعدہ یعیدو کی طرح ہے وعدہ یعیدو جو پیسے والی جو گردان ہے صرف صغیر کی گردان جو وعدہ یعیدو کی جو ہم نے کیت اور جو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا تو اس کے اندر جو جو تعلیلات ہوئی ہیں وہی تعلیلات کہہ رہے ہیں یہاں بھی ہیں بہائنی اسی پر ایسے اس گردان میں جو ابھی جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے کہہ رہے کہ نبوہب کی صرف کبیر میں سوائے ان تغیرات کے جو ہم نے بیان کیے کوئی دوسرا تغیر نہیں ہوا ہے یعنی کہ وہی تغیرات جو نہ بتایا کہ وعدہ یعیدو میں جو تغیرات ہوئے ہیں وہ تقیرات یہاں بھی ہوئی ہیں اور اس کے علیہ�نے دوسری چیز اس میں نہیں ہوئی ہے سرفے قبیر کے ہیں لیکن سرفے صغیر یہاں طرف پر ایک کت ہے تو امنی بیانی دوسرے تقیر نہیں ہوا ہے تمام ابواب کی سرفے قبیر گردان نا چاہیے سرفے قبیر نید سرفے صغیر تو یہ جو ابواب انہوں نے یہاں پر ابھی جو چند ابواب انہوں نے ظغر کیے ہیں کہہیں کہ یہ ابواب اور اس طرح سے دوسرے جو ابواب اور آتے ہیں ان سب کی جو ہے اسی طرح سے صرف سغیر کی گردان ہر کسی کو کرنی چاہیے یہاں کیونکہ انہوں نے جو ہے ساری گردانوں کا اہاتہ نہیں کیا ہے یا ساری گردانوں کو یہاں پر انہوں نے اکٹھا نہیں کیا ہے یہ جو گردان ہے اسے پر پھر ہم ایک نظر جو ہے اس پر ڈالتے ہیں ایک نظر دیکھتے ہیں انہوں نے تو اشارہ کر دیا ہے کہ وعدہ یعیدوں کی طرح سے اس صرف بڑھنے کی گردان میں تعلیلات واقع ہوئی ہیں اگر ہم آتے ہیں تو پھر سے وہی چیز جو ہم نے پچھلی گردانوں میں جو باتیں کہی ہیں وہی چیزوں کا ایک بار پھر سے یہاں پر یادہ ہو جائے گا اگر پیچھے والی باتیں اگر سمجھ میں آئی ہیں تو یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سمجھنے میں کوئی پریشانی ہو لیکن پھر بھی اگر کسی کو باتیں نہیں سمجھ میں آئی ہوگی پیچھے والی تو ایک بار پھر سے یہاں بھی ہم ایک بار دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا تعلیل حدث کے اندر واقع ہوئی ہیں کہہ رہے ہیں ست سے پہلا کلمہ جو ہے الوامقو تو وامقو جو ہے میں نے بتایا تھا کہ الوامقو جو ہے یہ مسلر ہے اور اسی طرح سے اول المقتو یہ بھی مسلر ہے ومقا فیل کا تو ومقا فیل کا جو اصلی جو مسلر ہے یعنی جس میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے تو وہ ہے الوامقو لیکن الوامقو جو ہے اس کے اندر صرفی تعلیل اس کے اندر صرفی قائدہ بیٹھ رہا ہے اور وہ قائدہ ہوئی ہے تو الوامقو جو ہے یہ اصل کے تبار سے ہے اور المقتو جو ہے یہ اس میں کیا تعلیل ہوئی ہے اس میں کیا کیا گیا ہے کہ واو کو گرا دیا گیا ہے اور واو کو گرانے کے بعد جو ہے آخر میں تا کا اضافہ کر دیا گیا ہے اسی واو کے ایوز کے طور پر اور ساتھ میں جو ہے واو کے بعد جو این کلمہ تھا اس کو کسرہ دے دیا گیا ہے تو اس طرح سے ہو گیا ہے مقتو الوامقو والمقتو اس طرح سے ہو گیا ہے اس کے پہلے آتے ہیں اس کے گردان پر جو ہے ایک ایک کلمہ پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو ہے ومقا یہاں پر جو ہے اپنے اصل پر ہے اس میں کوئی بھی تعلیل نہیں ہوئی ہے اس کے بعد ہے یا میقو میں پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی چیز جو ہم نے پیچھے پڑھی وہی چیز یہ ہے وہ جو پہلا قائدہ ہے یعنی تعلیلات کی بحث میں جو 26 جو قواعد ہیں جو پہلا قائدہ ہے وہ قائدہ یہاں پر فٹ ہوتا ہے اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں یا میقو تو اس کی اصل ہے یا میقو اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ واو آیا ہوا ہے جو کی علامت مزہر مفتوحہ کے درمیان ہے اور کسرہ کے درمیان میں ہے یا میقو تو یا پر جو ہے یہ یا علامت مزارے ہے جو کی مفتو ہے اور اس کے بعد واو ہے یو می کو اور اس کے بعد جو میم ہے واو کے بعد میم ہے جس میم کے نیچے کسرہ لگا ہوا ہے تو واو یہاں پر علامت مزارے مفتو ہے اور اس کلمہ کی کسرہ کے درمیان واقع ہوا ہے اس لئے اس واو کو گرا دیا گیا ہے تو یو می کو تھا یو می کو سے یمی کو ہو گیا ہے ومیقا یمی کو اور ومقن یہ مصدر ہے جو کی اپنے اصل پر ہے اس میں کوئی بھی تعلیل واقع نہیں ہوئی ہے اور مقتن اس میں تعلیم ہوئی ہے جو کہ ومقتن سے یہ مقتن بن گیا ہے واو کو گرایا اس کے بعد آخر میں طاقہ اضافہ کیا اور پھر این کلمہ کو کسرہ دے دیا تو مقتن ہو گیا ہے اس کے بعد کہہ رہے آگے فہوا وامقن اس میں فائل جس سے آئے گا وامقن آئے گا اور اگر مجھول بنائیں گے ومقتن سے مجھول تو ہو جائے گا ومقا ومقا بھی یہ بھی اپنے اصل پر ہے اس میں بھی کوئی بھی تعلیم نہیں واقع ہوئی ہے ہاں یہ بات اس میں جائز ہے کہ جو واؤ ہے جو واؤ مضموم جو کہ کلمے کے شروع میں ہے اس کو اگر ہم حمزہ سے بدل کے پڑھنا چاہے یعنی کہ اگر ہم اس کو حمزہ بنا دیں تو یہ بھی پڑھنا ہمارے لئے جائز ہوگا تو وہ مقا پڑھ سکتے ہیں اور یہ واؤ کو اگر ہم حمزہ سے بدل کے پڑھنا چاہیں تو وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں دوروں صورتیں جائز ہیں کیونکہ پیچھے جو ہم نے قائدہ پڑھا ہے وہ قائدہ اسی چیز کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کیونکہ اس قائدے میں بات بتائے گی ہے قائدہ بللمبہ ہے لیکن اس میں سے ایک جو جز اس کا ہے کہ اگر واؤ مضموم کلمے کے شروع میں آئے تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہوتا ہے تو یہاں جواز کی صورت ہے ومکہ اور اومکہ دونوں پڑھ سکتے ہیں یہاں اس کے بعد جو ہے اومکہ کے بعد جو ہے مزار مجھول کا سیگا ہے یو مکو یو مکو جو ہے یہاں پر یو فعلوں کے وزن پر ہے اپنے اصل پر ہے اس کے اندر کوئی بھی تعلیل واقع نہیں ہوئی ہے اس کے بعد ہے ومقن ومقتن یہ دونوں مصدر ہیں جیسے ان کے بارے میں کلام پہ لیا چکا ہے اس کے بعد جاتے ہیں اس میں مفول جو آئے گا ومقہ فعل سے وہ آئے گا مو مو قن مفعولن کے وزن پر تو یہاں بھی دیکھتے ہیں یہ اصل پر اپنی اصل پر ہے یہاں پر جو ہے حرف علت مو مو قن مفعولن تو میم کے بعد جو فعل ماں واو ہے یہاں بھی اپنے اصل پر ہے کوئی بھی تعلیل اس میں واقع نہیں ہوئی ہے اس کے بعد آتے ہیں پھر آگے الامرو منہو مق مق جو ہے یہ امر کا سگا ہے اگر وہ مقہ سے اگر پوچھیں جائے امر حاضر کا سگا کیا آئے گا یعنی کہ واحد مذکر حاضر کا امر کیا سگا ہے اور واحد مذکر حاضر کا سگا کیا آئے گا تو یہ ہوگا مق کیسے آئے گا وہ آسان ست ہے امر حاضر بنانے کا قائدہ یہی ہے جو پیچھے پڑ چکے کہ امر حاضر کیسے بنا جاتا ہے تو یہ فعل مذارے کے جو واحد مذکر حاضر کا سگا ہے اگر جو واحد فعل مذارے کے جو حاضر کے سگے ہیں انہی سے امر حاضر کا سگا بنایا جائے گا جیسے یہاں پر مق ہے واحد مذکر امر حاضر کا سگا ہے جو کی واحد مذکر حاضر کا سگا ہے تو یہ فعل مذارے کے واحد مذکر حاضر کے سگے سے بنایا جائے گا تو یہاں پر جو مک ہے یہ کس سے بنا ہے یہ تامیقو سے بنا ہے تامیقو تو تامیقو سے کیسے بنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کہا جاتا ہے ہم حاضر بناتے ہو کہ علامت مزارع کو گرا دیا جاتا ہے اور علامت مزارع کو گرانے کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو حرف آرہا ہے وہ ساکن ہے کہ متحرک ہے اگر وہ متحرک ہے تو کچھ بھی کام وہاں پر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بس صرف آخر کو ساکن کر دیا جاتا ہے تو اس حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے یہاں پر کیا ہوا ہے یہاں پر اصل میں تامیقو تو یہاں پر کیا کیا گیا ہے کہ تامیقو میں کیا ہے تا جو کی حرف علت ہے اس کو گرا دیا گیا ہے اور حرف علت کو گرانے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر میم مقصور ہے تو اب یہاں پر کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس میں کیا کیا جائے گا کہ آخری والا جو حرف ہے جو کی قاف ہے اس کو ساکن کر دیا جائے گا جیسے کہ یہاں پر ساکن کر دیا گیا ہے تو علامت میں سارے حد کو گرایا تا کو اور آخر کو ساکن کر دیا تو یہ کیا بن جائے گا مق بن جائے گا تمقوں سے مق بن جائے گا اس کے بعد کہہ رہے ہیں نہی کس ہے گا وَنَّهِوَ أَنْهُ لَا تَمِق وَنَّهِوَ أَنْهُ لَا تَمِق یعنی کہ وَمِقَ سے اگر ہم کیا ہے نہی کا بچھلے گا بنے کا بنا رہا چاہیں تو اسے کیا بن کے آئے گا لَا تَمِق واضح ہے اور لَا تَمِق جو ہے اس میں بھی اگر ہم دے گئے گا تو اس میں بھی کیا ہے وہی جو قائدہ ہے جو فعل مزارک کے اندر جو تعلیل ہوئی تھی وہی تعلیل یہاں بھی ہو رہی ہے کیونکہ اس کی اصل ہے لَا تَوْمِق لَا تَوْمِق تو جو فعل نئی ہے چونکہ فعل مزارک پر لَا داخل کر کے نئی کو بنایا جاتا ہے تو جو فعل مزارک کے اندر جو تعلیلات ہوئی ہیں وہی تعلیلات فعل نئی کے اندر بھی ہوں گی کیونکہ یہ اسی فعل مزارک کے تابع ہے تو فعل مزارک میں جو کی جو تَوْمِق ہو تھا تَوْمِق ہو پڑھا جاتا ہے جو یعنی کہ اس میں وہاں پر کیا ہے واو کو گرا دیا جاتا ہے کیونکہ علامت مزارک اور کسرہ کے درمیان واقع تھا تو یہاں بھی لا تَوْمِق میں جو ہے جس کی اصل ہے لا تَوْمِق تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ واو علامت مزارک کے درمیان اور کیا ہے اور کسرہ کے درمیان واقع ہے اس لئے یہاں پر کیا ہے یہ گر جائے گا تو اس سے گر گیا ہے تو ہو گیا لا تَوْمِق اَذَرْفُ مِنْهُ مَوْمِقٌ یعنی کہ جو وَمِقَ فعل ہے اس سے جو ذرف آئے گا مَوْمِقٌ مَفِعِلُن کے وزن پر آئے گا اور یہ جو مَوْمِقٌ ہے یہ بھی اصل ہے اپنے اصل پر ہے اس میں کوئی بتعلیل واقع نہیں ہوئی ہے اس کے بعد ہے وَالْآلَةُ مِنْهُ مِمَقٌ وَمِمَقَتٌ وَمِمَاقٌ تو جو آلہ ہے یعنی کہ وَمِقَ سے جو آلہ کا سہرہ آئے گا تو اس کیا آئے گا مِمَقٌ مِمَقَتٌ وَمِمَاقٌ جو پیچھے بات آ چکی ہے تقریباً وہی باتیں ریبیٹ ہو رہی ہیں بار بار جنہیں گردانیں ہیں سب وہی ریبیٹ ہو رہی ہیں آسان سا تو مِمَقٌ جو وَمِمَقَتٌ وَمِمَاقٌ یہ تین اوزان ہیں آلہ کے تو جس کا یہ تین آیت آلہ کے اوزان ہیں جو کہ ہم اس کو کرنا چاہیں گے فعالہ سے تو جائے گا مِفْعَلٌ مِفْعَلَةٌ مِفْعَالٌ اسی تینوں کے تینوں کے وزان پر یہ کلمات ہیں تو یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں مِمَقٌ مِمَقَتٌ وَمِمَاقٌ اس کا جو ہم غور سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے تعلیل ہوئی ہے ان تینوں کلمات کے اندر اور اس کا معنی کیا ہوا کہ اس کی اصل کچھ اور ہے تو اس کی اصل کیا ہے جب ہم غور دیکھتے ہیں تو وہاں پر واو ہے تو وہاں پر مِم کے بات کیا ہے تو اصل ہے مِمَقٌ مِمَقَتٌ وَمِمَاقٌ یہ تینوں کلمات کی اصل ہے جب یہ تعلیل اس میں ہوئی ہے قائدہ جو پیچھے چھپس قائدے اس میں سے قائدہ یہاں پر فٹ ہو رہا ہے اور وہ قائدہ یہ کہتا ہے کہ اگر واو ساکن کسرہ کے بعد آ رہا ہو واو ساکن اگر کسرہ کے بعد آ رہا ہو تو اس واو کو اس کسرہ کا اعتبار کرتے ہوئے یا سے بدل دیا جائے گا یہ چیز ہم پیچھے قواعد میں پڑھ چکے ہیں اسی کا یہاں پر یادہ ہے تو یہاں پر اصل ہے مِمَقٌ وَمِمَقَتٌ وَمِمَاقٌ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ واو آیا ہوا ہے ساکن ہے کسرہ کے بعد ہے اس لئے یہاں سے بدلا گیا تو مِمَقٌ مِمَقٌ بن گیا اور مِمَقَتٌ جو کی اصل میں مِمَقَتٌ تھا یہ مِمَقَتٌ بن گیا اور مِمَقٌ جو ہے جس کی اصل ہے مِمَقٌ تو یہ مِمَقٌ بن گیا ہے وَتَثْنِيَتُهُمَا مَوْمِقَانِ وَمِمَقَانِ اور ان کی قسمیہ یعنی جو زرف ہے اور جو آلہ ہے تو زرف اور آلہ کی تسنیہ آئے کی مَوْمِقَانِ وَمِمَقْانِ زرف کی تثنیہ مَوْمِقُن کی تذنیہ آئے گی مَوْمِقَانِ اور مِمَقٌ کی تذنیہ آئے گی مِمَقَانِ والجمع منهما موامق وموامق اور ایسے ہی مومق مومقن جو کی ذرف ہے اس کی جمع آئے گی موامق موامق مومق جمعوہ موامق اور آلہ جو ہے آلہ کی جمع کے آئے گی موامق یہ ہو گیا افعل التفضیل منهو اومق یعنی جو ومقہ فعل ہے اس سے افعل التفضیل کے آئے گا اومق آئے گا افعلوں کے وزن پر یہ بھی اپنے اصل پر ہے اس میں کوئی بھی تعلیل نہیں ہوئی ہے اس سے مونس کے آئے گا ومقہ سے اس میں تفضیل مذکر افعلوں کے وزن اومق آئے گا اور ومقہ سے اس میں تفضیل مونس گمق آئے گا جیسے کہ گردان جمع کرتے ہیں افعلو افعلانی افعلون افائلو فعل فعلیانی فعلیاتن فعلون تو یہ گردان ہے افعلو کی گردان افعلو افعلانی افعلون افائلو یعنی کہ افعل جو مذکر ہے اس کی جب ہم گردان کریں گے تو افعلو واحد مذکر کسے گا افعلانی تسنیہ مذکر افعلونا جمع مذکر اور افعلو یہ بھی جمع مذکر افعلونا یہ جمع مذکر ہے لیکن یہ جمع سالم ہے اور افعلو یہ جمع جمع تو ہے افعل کی لیکن یہ جمع تکثیر ہے ایسے اس کے بعد جاتے ہیں فعلہ کی وطن جمع کرتے ہیں تو فعلہ یہ کیا ہے واحد مونس کسے گا فعلیان یہ جمعہ فعلیان کی جمع ہے لیکن یہ جمعہ سالم ہے جمعہ مونس سالم ہے اور فعلن یہ جمع تکثیر ہے فعلیان کی تو اس طرح عفل کی گردان ہے اور اسی پیٹرن پر اسی طرح پر تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ افعل التفضیل من ہو یعنی کہ اس میں تفضیل تو افعل التفضیل من ہو یعنی کہ ومقہ سے افعل التفضیل کیا آئے گا اومقو آئے گا اور والمؤنس منہو یعنی کہ اور اس سے جو مؤنس آئے گا اور جو اس سے مؤنس آئے گا یعنی کہ چاہے اسی کو ہم کر سکتے ہیں اومق سے یعنی کہ اومق کا جو مؤنس آئے گا وہ کیا آئے گا ومقہ آئے گی فعلہ کے وسن پر و تصنیتہما اومقان ہے اور ان دونوں کی تصنیتہما تو ہمم کی ضمیر جا رہی ہے اومقو کی طرف اور ومقہ کی طرف یعنی کہ ایک مذکر افعل التفضیل مذکر جو کہ اومقو ہے اور افعل التفضیل مؤنس جو کہ ومقہ ہے تو ان دونوں کی تصنیتہما کیا آئے گی فہلا مذکر کی تصنیتہما آئے گی اومقانی جسے کہ ابھی میں نے گردان میں بتایا ہے اور مؤنس کی تصنیتہ lys کریں آئے گی ومقہ یعنی یہ تو ہے اصل کے طور سے لیکن پھر ایک بار یہاں پر جو دیکھتے ہیں کہ ومکہ ومکہ جو ہے فعلہ کے وزن پر ہے واحد مونس کا سیگا ہے افل تفضیل کا جو مونس کا سیگا آتا ہے ومکہ ہے اور ومکہ یعنے اس کا تسمیہ ہے یہاں پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ومکہ میں جو ہے یہاں پر واؤ مظموم شروع میں آیا ہوا ہے اور ایسی صورت میں قائدہ یہی کہتا ہے کہ اگر واؤ مظموم اگر شروع میں آئے تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہوتا ہے تو یہاں پر ہم ومکہ کو کیا ہے حمزہ سے بدل سکتے ہیں اس میں ہمارے لئے جائز ہے لیکن یہاں پر کیا ہے جو لکھا ہوا ہے یہ اصل پر لکھا ہوا ہے تو ومکہ کو ہم ومکہ بھی پڑھ سکتے ہیں حمزہ کے ساتھ اور ومکہ یعنے کو جو ہے ہم ومکہ یعنے بھی پڑھ سکتے ہیں ایسے ہی کہیں بھی کوئی بھی کلمہ اگر ہو اسے شروع میں واؤ مظموم ہو تو اس کو ہم حمزہ سے بدل کر پڑھ سکتے ہیں جائز ہوتا ہے اس کے بعد کریں کہ جیسے کہ ابھی میں نے بات بتائی ہے اگر افعلو تفضیل کی اگر گردان معلوم ہے جیسے کہ افعلو افعلانی افعلون و افاعلو و فعلو فعلیانی فعلیات فعلون یہ اس میں تفضیل کی گردان ہے مذکر کی اور مونس کی دونوں کی اسی اعتبار سے یہاں پر کہہ بات بتائی گئی ہے تو کہنے کہ وَلْجَمْ أُمِنْهُمَا اور ان دونوں کی جمع کی آئے گی یعنے کہ افعلو جو مذکر ہے اس میں تفضیل مذکر ہے اور فعلہ جو اس میں تفضیل مونس ہے ان دونوں کی جمع کی آئے گی تو اَوْمَقُونَ وَأَوَامِقُو تو اَوْمَقُونَ وَأَوَامِقُو یہ ہے او مکو کی جمع آئے گی او مکو کی جو جمع مذکر سالم آئے گی او مکونا اور او مکو کی جو جمع تکسیر آئے گی وہ آئے گی آوامکو ایسے ہی ومکا کی جمع کی آئے گی دو جمع آئیں گی یہاں بھی ومکن و ومکیاتن تو یہاں پر دیکھتے ہیں ومکن جو ہے یہ ومکا کی جمع ہے لیکن یہ جمع کونسی جمع ہے یہ جمع تکسیر ہے اور جو ومکیاتن جو دوسری جمع ہے یہ بھی کیا ہے وہ مقا کی جمع ہے لیکن یہ جمع جمع مؤنس ظالم ہے تو یہاں تک یہ بات تھی اور امید کرتا ہوں کہ یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی اور ایک بات ہے دیان میرے کی ملک باتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں تقریباً ہر سرف زدیر کی گردان میں جو باتیں جو تعلیلات ہوں ہی ہیں ایک دن سے تقریباً مشابہ ہیں ضرورت ہے کہ ان کو یاد کیا جائے اور ان کو سمجھا جائے انہیں قواعد کی روشنی میں پھر ملتے ہیں اگلے درس میں